بالا خاتون کی دوسری بیوی تھی جو عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی تھی مگر کچھ مورکین نے مال خاتون کو ہی بالا خاتون کہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بالا خاتون کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بالا خاتون کا کردار ترکی کی کس اداکارہ نے ادا کیا اور اداکارہ کے لائف اسٹائل اور ان کی زندگی کے دلچسپ پہلوں پر بات کریں گے تو دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ اب درونی نام کے ایک گاؤں میں ایک بزرگ ہستی اور درویش عالم رہا کرتے تھے جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبالی یا احبالی لکھا ہے عثمان نوجوانی کے دنوں میں اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے ایک دن وہاں عثمان اور عبالی کی بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئے عثمان نے عبالی سے ان کی بیٹی بالا خاتون سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے انکار کر دیا انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ عبالی فقیری میں اور درویشانہ زندگی پسر کرنے والے آدمی تھے اور عثمان غازی کے قبیلے کے سردار تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ ہماری عثمان کے ساتھ برابری نہیں اس لئے فرق مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے عثمان کا بیغام قبول نہیں کیا عثمان پھر بھی ان کی خدمت میں جاتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے بالا خاتون انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی اس لئے ترک سردار جو طاقتور وجہت میں عثمان سے بھی اوپر تھے بالا خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر عبالی نے صاف انکار کر رکھا تھا دو سال گزرنے کے بعد ایک دن عثمان کو ایک عجیب و غریب خواب آیا اس نے دیکھا کہ ایک چاند حلال من کراؤ بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہر و بر پر چھا گئیں درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریا دریائی دجلہ فرات نیل اور دینوب بہر رہے تھے اور چار بڑے پہاڑ کوکاف کوبلکان کوہتور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے دفاتن ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم شان شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر دو سمندروں اور دو بڑے آزموں کے اتصال پر واقع تھا مثلا کہ ایک انگوٹی کے دکھائی دیتا تھا جس میں دو نیلم اور دو زمرد جڑے ہوئے تھے عثمان اس انگوٹی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب عبالی سے بیان کیا عبالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تابیر دیکھ کر اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا 1289 میں عثمان اور بالا خاتون کی شادی ہوئی کیونکہ بالا خاتون خلافت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کی بیوی تھی اس لیے آپ تین اور تلوار چلانا خوب جانتی تھی دشمن کے لیے رابعہ بالا خاتون کا وار مردانہ وار سے کم نہ تھا وہ عثمان کے جانشین غازی اور ایک خان کی والدہ تھی آپ کی وفات 1324 میں ہوئی اور آپ کو عثمان کے ساتھ سو غوت میں دفن کیا گیا کرلوس عثمان میں خاتون کا کردار ترکی کی خوبصورت اداکارہ عاؤزگی تورر نے ادا کیا جیسے کہ تاریخ کہتی ہے کہ بالا خاتون انتہائی حسین و جمیل تھی اسی طرح ترکی کے ہدایتکار نے اس کردار کے لیے عاؤزگی تورر کا انتخاب کیا جو کہ اپنی خوبصورتی اور معصوم چہرے اور دلکش آنکھوں کی وجہ سے اس کردار کو نبھانے کے لیے بہترین اداکارہ ثابت ہوئی عاؤزگی تورر 1998 میں ترکی کے شہر استمبول میں پیدا ہوئی یہ صرف 21 سال کی ہیں ان کے معصوم چہرے سے ان کی عمر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ عاؤزگی تورر نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی کرلوس اسمان سے کیا اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جاتے ہوئے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر با بائی اللہ حافظ